السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الامین وعلى آله وصحبه اجمعین ومنتبعهم بحسان إلى يوم الدین اما بعد آج بتاریخ سولہ چار دوہزار بیس امام ابن قیم رحمہ اللہ کی عذیم الشان وعناز کتاب الدعو والدواء کی یہ فصل زیر گفتگو ہے جس میں مؤلف رحمہ اللہ نے دعا ہی سے متعلق چند اہم اوصاف اور آداب کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر یہ باتیں ہماری دعاؤں کے اندر پائی جائیں تو دعاؤں کی اہمیت دو چند ہو جائے گی بلکہ رب کریم کی بارگاہ میں لائق اجابت ہوگی آئیے ذرا دیکھیں کہ یہ کیا اوصاف ہیں جو مؤلف نے اس فصل کے اندر خصوصی طور فر دعا کی قبولیت کی کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے فرماتے ہیں فصل وَإِذَا جَمْعَ وَإِذَا جَمْعَ الدُعَاءُ حُضُورَ الْقَلْبِ وَجَمْعِيَتَهُ بِكُلِّيَّتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَإِذَا جَمْعَ الدُعَاءُ اور جب دعا اکٹھا کر لے اکٹھی کر لے کیا چیز اکٹھی کر لے آگے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں دعا اکٹھی کر لے کن چیزوں کو دعا اپنے پاس اکٹھی کر لے نمبر ایک حضور القلب دل کی حاضری کو دعا زبان سے جو نکلتی ہے وہ زبانی جمع خرچ نہ ہو بلکہ زبان سے نکلنے والے حروف دل کی گہرائیوں سے نکلتے ہوئے زبان سے بہر آئیں دل اس کے ہر ہر کلمیں ہر ہر حرف کے نکلتے ہوئے اپنے اثرات کو اس کے ساتھ ساتھ چھوڑ رہا ہو حضور القلب دل کا حاضر ہو جانا دل اگر حاضر نہیں ہے تو وہ دعا ایسے ہے جیسے کی منافقین کی دعائیں تھی منافقین کی دعائیں کیسی ہوتی تھی ظاہر میں دکھانے کیلئے دل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ظاہر میں کچھ ہے اور اندر میں کچھ اور ہے اندر کچھ اور مسئلہ چل رہا ہے زبان پر کچھ اور چل رہا ہے اگر ہمارے اندر یہ صورت حال ہے کہ دل ہمارا تو خموش ہے دل ہمارا تو غافل ہے دل میں کچھ اور چیزیں جاری ہیں اور زبان پر تو اللہ رب العالمین سے طلب اور چاہت اور مال ہے تو یہ صفت اہلِ ایمان کی نہیں اہلِ نفاق کی یہ صفت ہوتی ہے جس قدر دل اور زبان دونوں ایک دوسرے سے میل نہ کھائیں بلکہ دونوں ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہوں اس قدر صفتِ نفاق وہاں پر عملی عملی صفتِ نفاق کیونکہ نفاق عقدی بھی ہے اور عملی بھی ہے تو یہاں عقدی کی طرف اشارہ نہیں عملی کی طرف تو یہ صفتِ نفاق اس کے اندر اس کے دل کی غیر حاضری کے بمقدار پائی جاتی ہے اس لئے دل کا حاضر ہونا دعا کی قبولیت کیلئے بہت بنیادی کردار کا ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نفاق سے نکال کر اسے ایمان کی عظیم و شان شاہرافر لاکھڑا کرتا ہے دل سے کسی چیز کا نکلنا دل کے اندر اس کی حرارت کو محسوس کرنا دل کے اندر اس کے اثرات کو پانا کوئی بھی نیکی کامل ہو کوئی بھی خیر کامل ہو کوئی بھی اچھائی کامل ہو اگر یہ نیکی یہ اچھائی یہ بھلائی یہ خیر دل محسوس کر رہا ہے تو وہ خیر ہے وہ ایمان ہے اگر دل محسوس نہیں کر رہا ہے صرف زبان اور جس محسوس کر رہا ہے تو وہ ایمان سے ہٹ کر کے ہے نفاق ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں خلل ہے کہیں نہ کہیں نقص ہے جو اس کی اس عمل کو اکارت اور برباد کرنے کے لئے اس کی زندگی میں داخل ہو چکی ہے خلل اور نقص اس کی اس عمل کو تباہ و برباد کرنے کے لئے داخل ہو چکی ہے اسی اللہ بیسا سلم نے بیر نیکی کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرمایا البر نیکی ما طمئنات الیہی النفس و طمئنات الیہی القلب البر او ما طمئنات الیہی النفس و طمئنات الیہی القلب وہ نیکی ہے جو دل کے اندر اتمینان اور سکون کی لہر پہنچا ہے دلوں تک جس کے اثرات پہنچ رہے ہیں میٹھے اثرات اچھے اثرات بہترین اثرات دل تک پہنچا رہے ہوں چھوڑ رہے ہوں دل کو جس قدر یہ اثرات عظیم ہوں گے اسی قدر نیکی کا یہ درجہ اور مرتبہ عظیم سے عظیم تر ہوتا چلا جائے گا یہ انسان کے اخلاص کے درجے کے اعتبار سے یہ اثرات اس کے دل کے افر مرتب ہوں گے اگر اپنے اور رب کے درمیان اس کا یہ عمل خالص اس کی رضا کے لئے ہے ذرہ برابر کسی اور چیز کی چاہت کا دور دور تک کوئی تصور نہیں ہے بالکل اپنے ذہن و دماغ کو اس نے صاف ستھرہ بنانے کی بھرپور کوششیں کی ہیں تو اسی قدر عظیم سکون اور اتمنان کی لہر اس کے دلوں پر نازل ہوگی رب کریم کی طرف سے سکونت کتنا عظیم واقعہ ہے کتنا مشہور واقعہ ہے کہ اپنے گھر کے لئے گھر کے لوگوں کے لئے کیا چھوڑا گھر کے لوگوں کے لئے کیا چھوڑا کیا جواب دیئے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا یہ اتمنان اور سکون کی آلہ درین شکل ہے کی نیکی کرتے ہوئے انسان اپنے دلوں کی گہرائیوں کے اندر جب جھاک کر کے دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ دریہ میں غوتہ زن ہے غوتے لگا رہا ہے کس درجے کی نیکی ہے اس اعتبار کا وہ غوتہ زنی کرتا ہے ڈپکیاں لگانے کی کوشش کرتا ہے اسی میں سکون اور اتمنان کی لہریں اپنی طرف آتے ہوئے وہ محسوس کرتا ہے یہ نیکی کی پہچان پیارے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نیکی کی پہچان زہی سے بات ہے دل حاضر ہے تب ہی یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں اگر دل ہی حاضر نہیں ہے تو یہ سارے اثرات اس تک نہیں پہنچ سکتے وہ خوشک کا خوشکی ہی رہے گا دلوں کے اندر نرمی نام کی چیز نہیں آسکتی قصوت قلبی اس کے اوفر غالب رہے گی کیونکہ دل کا محاملہ کچھ ایسا ہے کہ دلوں کے اوفر جب رب کریم کی محبت اور اس کا حکم راج کرتا ہے راج کا مطلب سمجھتے ہیں نا کہ اس کے علاوہ کسی اور کا نہ چلے جب دلوں کے اوفر رب کریم کی محبت اور اس محبت کے جلو میں اس کا حکم راج کر رہا ہوتا ہے چاہ کر کے تھوپا گیا نہیں اپنی اختیار سے اپنی پسند کی چیز کو انسان اپنا رہا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے وہاں اس دل کو جو چیز ملتی ہے زبان اس کی تعبیر سے قاسر ہوتی ہے زبان اس کو بیان نہیں کر سکتے دل کی کیا قیفیت ہے دل کا کیا حال ہے زبان کوشش کرتی ہے اس کو بیان کرنے کی فر صحیح تعبیر کے لیے زبان کے پاس حروف اور کلمات نہیں ہوتے دنیا کی وہ چیزیں جو دنیا کی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں وہ چیزیں اسے ملتی ہیں کیونکہ وہ چیزیں آتی کہاں سے ہیں آسمان سے نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ یہ سب کہاں ہیں سب آسمان سے اترتی ہیں تو جب بندے کے اعمال اعلیٰ ترین ہوتے ہیں اور اس کے دلوں کی یہ قیفیت ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتوں اور ورکتوں کا نزول اس کے دلوں کی افر ہوتا ہے اور دل کی قیفیت اس وقت انسان کی عام حالات سے مختلف ہوتی ہے اسی لئے صحابہ کرام جنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے آپ کی گفتگو کو سنتے ایمانی بیانات کانوں کے ذریعے سے دلوں تک پہنچتی تو محسوس کرتے تھے کہ ہمیں اس مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے ایمان کی وہ چیزیں مل لہی ہیں گویا کہ ہم زمین کی اس کوکب میں نہیں ہیں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل کر کے اپنی گھر پہنچتے بیوچوں کے بیچ میں پہنچتے دیگر اور لوگ کے درمیان ان کا آمنہ اور سامنا ہوتا تو وہ قیفیت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جیسے کہ تم تھے اگر اسی پر تم برقرار رہو تدومون علیہ اسی پر تم قائم رہو برقرار رہو تو یہ فرشتے یعنی تمہاری اس وقت کی جو صورتحال ہوگی وہ ایسے ہوگی جیسے کہ فرشتے رب کریم کی رب کریم کے احکام کی مخالفت کا سوچ ہی نہیں سکتے تو یہ انسان کی دل کی وہ قیفیت اس کے اس عمل کے اعتبار سے جو دلوں کے ذریعے سے باہر نکلتی ہیں اس کے یہ عظیم اثرات اس کے زندگی میں مرتب ہوتے ہیں یہ مولیف نے کہا کہ جب دعا اپنے اندر اس چیز کو جمع کر لے دل کی حاضری کو دل کو غائب نہ ہونے دے کھیچ کھیچ کر کے وہاں پر واپس لانے کی کوشش سے کرے اگر وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اللہ رب العالمین سے دل بانگے ہوتا ہے انسان سوچتا ہم ایسے ہی کریں گے لیکن جب جاتا ہے نماز میں دلاوتِ قرآن میں دیگر اور چیزوں میں تو کبھی دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کبھی یہ خیال آتا ہے کبھی اس طرح ذہن چلا جاتا ہے کبھی ادھر بھاگ کر کے نکل جاتا ہے انسان بہت کوشش کرتا ہے تو اس کا سب سے بڑا عمل اس وقت جو ہوتا ہے جہاد کا ہوتا ہے جب دیکھ رہا ہے کہ ہمارا دل ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے ہم تو اس کو لانے کی کوشش میں ہیں کہ کچھ وہ فائدہ اٹھا لے کچھ سکون میں ہو جائے کچھ چیزیں اس کے اندر داخل ہو جائیں لیکن وہ تو بھاگنے میں لگا ہوا کبھی یہ یاد دلاتا ہے کبھی وہ یاد دلاتا ہے کبھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کبھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں ایسے میں انسان کیا کرتا ہے دل کا مالک جو ہے اس کو یاد کرتا ہے اور اس سے کیا کہتا ہے اے اللہ تو مجھے ثابت قدمی عطا فرماتے دلوں کے پلٹنے والے ہمارے دل کو نیکیوں پر اطاعت پر بندگی پر خیر کے کام پر ثابت کر دیں اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی عالی دینک اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی عالی طاعتک یہ اس موقع پر یہ مجاہد اس موقع پر اللہ رب العالمین سے ایسا دل مانگتا ہے اور بھٹکتے ہوئے دل کو ثابت قدم کرنے کے لئے اللہ رب العالمین سے استحانت کرتا ہے مدد مانگتا ہے یہ نہیں کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے لڑتا ہے اس سے یہ اس کی اپنی ظاہری کوشش ہے اور جو مانوی کوشش ہے وہ دعا ہے مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تمہارے دل کی قیفیت کو چینج کر دے بدل دے نیکیوں کی طرف اسے واپس لیا پلٹ دے تو جب اس کی ظاہری کوشش جو اس کے بس میں ہے وہ کرتا ہے تو وہ چیزیں جو اس کے بس کے باہر ہیں رب کریم اسے آتا کرتا ہے یہ ضروری ہے انسان جب اپنی ظاہری کوشش جو اس کے بس میں ہے جو اسے انجام دینے میں کوتا ہی سے کام نہیں لیتا تو قانون یہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ انسان اپنے بس کی چیزوں کو جب انجام دینے میں کوتا ہی سے کام نہیں لیتا تو رب کریم اسے وہ چیزیں آتا کرتا ہے جو اس کے طاقت کے باہر کی ہوتی ہے نواز دیتا ہے اللہ رب العالمین لیکن نوازتا ہے اس کے اپنی کوششوں کے بعد جہاد کرتا ہے کوششیں کرتا ہے لڑتا ہے اور اس لڑائی اور کوشش کے ساتھ ساتھ رب کریم سے مدد بھی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازش شروع ہوتی ہے یہوں ہی نہیں ہو جاتا یہ معاملہ یہوں ہی آٹومیٹک نہیں ہو جاتا اس معاملے کو اپنے کنٹرول میں لانے کیلئے جہاد ہر ہر قدم پر جہاد لڑنا ہے اسے دیکھیں سور نازیات میں کیا کہا اللہ رب العالمین نے کہ جو اس کے بس میں ہے وہ کرے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور لاتے ہوئے خوف اپنے اندر پیدا کرے وہ تصور لائے جو کر سکتا ہے کہ ہمیں کل کے دن رب کریم کے پاس جانا ہے یہ سب چیزوں کو وہاں دیکھنا ہے اور جزا اور سزا پانا ہے اللہ رب العالمین کیا اور نفس کو ملامت کرے باز آجا روکنے کی کوشش کرتا ہے تو جو اس کے اپنے بس میں ہے اس میں اگر وہ کوتاہی سے کام نہیں لیتا اس میں تقصیر اگر نہیں کرتا اس میں سستی اور کاہلی سے کام نہیں لیتا تو جو اس کے بس میں نہیں ہے رب کریم اسے عطا کرتا ہے جو اس کے بس میں نہیں ہے یعنی دل کا اوپر ثابت کرنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ اللہ کے بس میں ہے تو اللہ اس کے دل کو اس اطاعت اور اس بندگی پر جس کا وہ تعلیم تھا اسے قائم کر دیتا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی بلکہ کہا لوگوں کو حوصلہ دلایا میں یہ تصبر یو صبر کرنے کی کوشش کرے گا یہ انسان کی پہنچ اور اس کی کوشش ہے اس کی طرف سے جہاد ہے یو صبر ہوں اللہ اللہ اسے صبر دے گا انسان کہتا ہے صبر نہیں ہوتا صبر نہیں ہوتا صبر کا ایک فہمانہ ہے فہمانہ لوریز ہو چکا ہے اب ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں لیکن جب وہ اللہ رب العالمین سے صبر مانگتا ہے اور اس کی جتنی پہنچ ہے اس پہنچ کا وہ پورا استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو جتنا ممکن ہے اتنا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور باقی کے لئے اللہ رب العالمین سے طرف کرتا ہے یہ دو چیزوں سے کرنی ہے جتنا ممکن ہے اس کے اپنی قوت اور طاقت بھار اللہ رب العالمین بہتری جانتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بس میں کتنا ہے وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے یہ اس کے اپنی بات ہے لیکن اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ اس کی پہنچ کتنی ہے اور اپنے پہنچ کے استعمال کرنے میں کوتا ہی نہیں کرتا اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے مانگنا ضروری ہے رب کریم سے مانگنا ضروری ہے مانگتا ہے رب سوالی بنتا ہے یہ دو چیزیں جو اس کی زندگی میں آتی ہیں تو اللہ رب العالمین تیسری چیز اس کے سامنے لاتا ہے جو اس کی قدرت سے کہیں دھورتی ہے نعمتوں کی خزانے وہ جو نعمتیں اسے اس دنیا کے اندر محصر نہیں مل ہی نہیں سکتی رب کریم کی طرف سے فضل اور کرم اور رحمت کے طور پر اس تک پہنچنے لگتی ہیں تو اس بات کو ذہن نشین کرنا ضروری ہے تو کیا جمع کیا دل کی حاضری کو جمع کیا اے دل تو حاضر رہا وہ بھاگتا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہے جو بھی میں نے ذکر کیا بھاگے کا ضرور کیونکہ دل کو نیکیاں نہیں پسند ہیں نیکیوں میں محنت خیر کے کام میں محنت اور برائیوں کے اندر انسان کی اپنی میلان کے اعتبار سے وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کے جسم کی تمنا ہوتی ہے طلب ہوتی ہے چاہت ہوتی ہے اس لئے بڑی آسانی کے ساتھ ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے الدنیا حلوت الخضرہ کہ نہیں الدنیا حلوت الخضرہ وَإِنَّ اللَّهَ مُستَخْلِفُ مُفِيهِ کہ دنیا میٹھی ہے اور ہری بھری ہے مطلب ایسی چیز ہے کہ انسان فطری توفر اس کی طرف مائل ہوگا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِد انسان فطری توفر مال کی طرف مائل ہوتا ہے شدد سے مائل ہوتا ہے شدد سے مائل ہوتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان فطری توفر ان سب چیزوں کی طرف مائل ہے سہیر سے بات ہے کہ انسان کا دل ان سب چیزوں کو جسے دیکھ رہا ہے للچائی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف اس کا دل بھاگ رہا ہے جا رہا ہے تو اب اس کو روکنا یہ حسان کام نہیں ہے لڑنا ہے اس دل سے اور اسی کا نام جہاد ہے کہ اپنے دل سے اس کی چاہتیں وہ چاہتیں جو رب کریم کی حکم اور چاہت سے ٹھکرا رہی ہیں اس کو منا لے اس کو سمجھا لے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پیٹ میں چٹائی کے نشانات اور اثرات آپ لیٹے ہوئے تھے ننگی چٹائی پر تو نشانات پیٹ پر نظر آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہ آپ وہ نبی ہیں کہ جن کے جیسا نبی اس دنیا میں نہیں آئے سب کے سردار ہیں لیکن آپ کا یہ حال ہے اور یہی پرقیسر و کسرہ ہیں وہ لوگ جو رب کریم کی حکم کو ماننے کے وجہ اس کا کفر کرتے ہیں ان کے لئے ہر طرح کی نعمتیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ان کے لئے دنیا میں ہے اور تمہارے لئے آخرت میں تو یہ ساری نعمتیں جن کی طرف لوگوں کی دل مائل ہو جاتے ہیں ظاہری طور پر اس میلان کو روکنا ہے لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا اٹھا کر کے ان چیزوں کی طرف مَتَّعْنَيْكَ اِلَى مَتَّعْنَا بِهِ جسے مَتَعْنَا کے دور پر ہم نے ان نافرمانوں کو دیا ہوا ہے تاکہ وہ اور فسق و فجور کے کاموں کے اندر بڑھتے چلے جائیں زہرت الحیات الدنیا یہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی مسلحت کے لئے ان کی خیر و خوبی کے لئے اس طرح کی ہدایات دی ہیں اب آپ ذرا دیکھیں کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں پیر میں فونسیاں نکلے ہوں پھوڑے نکلے ہوں اور اس کے اندر خراب قسم کے مواد آگئے ہوں تو مواد کو نکالنے کے لئے وہاں پر نشتر لگانے کی ضرورت ہے نشتر لگانا آسان کام ہے انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب وہ چاکو کھلی چاکو کو دیکھتا ہے پتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہاں نشتر لگنے جا رہا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے تو نشتر لگانا آسان نہیں لیکن یہ زخم لگانا ہی اس کے حق میں بہتر ہے یہ زخم لگانا ہے تو بظاہر کچھ چیزیں بھلی ہم کو نظر آتی ہیں پر وہ ہمارے حق میں بھلی نہیں ہوتی اچھی نظر آتی ہیں پر وہ ہماری حق میں اچھی نہیں ہوتی جو پیدا کرنے والا ہے اور جو ہر چیزوں کی ماہیت سے واقف ہے اور اس کے نتائج ہمارے سامنے رکھا ہے جب تک ہم اس کے حکم کے پیچھے نہیں چلیں گے اس وقت تک کسی بھی چیز کے خیر اور شر کو نہ تو سمجھ سکیں گے اور نہ ہی اپنی زندگی کو کامیاب ترین زندگی بنا سکیں گے تو ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی دل کو دعا کرتے ہوئے کیا کریں حاضر رکھنے کی کوشش کریں دوسری چیز کیا کرنی ہے دل والا کام تو کر لیے ہیں ایک کام اور کرنا ہے وَجَمْعِيَتَهُ بِكُلِّيَتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَجَمْعِيَتَهُ بِكُلِّيَتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ کیا مطلب ہوا مکمل پورا فوکس آپ اس پر کریں مکمل دل کے فورس کے ساتھ دل کے مکمل فورس کے ساتھ ایک ہے حاضر ہے موجود ہے دوسری ہے کہ حاضر ہونا کام نہیں ہے اب اس کو کام ملائیں اس دل کو اس کو آپ اٹھائیں اور اس کو کام دیں آپ کیا کام دیں اس دل کو کہ اب آپ اٹھو اور یہ کام کھرو دل کو وہ اٹھائے اور مکمل دل کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کیلئے اسے آمادہ کریں پورے شوق کے ساتھ پوری رغبت کے ساتھ پوری چاہت کے ساتھ ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت میلان ہے اور اس کام کو کر لیا ایک بہت پسندیدہ چیز ہے اب اگر کوئی شخص کہے کھانے پینے کی چیزوں میں اسے آج کل تو گوشت وغیرہ کا کوئی معاملہ زیادہ نہیں ہوتا لیکن اگر انسان کے سامنے اختیار ہو یہ مرغی کا گوشت ہے یہ بکرے کا ہے اور یہ بڑے کا ہے یہ آپ کو کونسا پسند ہو گئے گا بگرے کا پسند ہے لیکن اسے لا کر کے مرغی رکھیجے اسے ہے ٹھیک ہے کھائے گا اچھے سے کھائے گا لیکن بگرے کو جس چاہت اور جس دھڑپ سے اس کو لے گا اس کی طرف مائل ہوگا باقی چیزوں کی طرف جو چل جائے گا جو ٹھیک ہے سب جی کے مخاب ہیں ہاں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک ہے مکمل چاہتی انسان کی تو یہ مکمل جو چاہت ہے تو دل پورے دور پر کام کرتا ہے اور ایک ہے ٹھیک ہے تھوڑی بہت ہے یعنی دس پرسن بیس پرسن تیس پرسن چالیس پرسن تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے دل سے ابھی یہ کام چالو نہیں ہوا دعا جو کرنی ہے اسی چاہت کے ساتھ میں کرنی ہے کہ دل کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو اٹھوٹ کر کے اور نیدانہ لگا رہی ہو دل کے سارے حصے سارے گوشے سب کھڑے ہیں جسے گھر میں دس لوگ ہوں تو پانچو لوگ بیٹھے رہے ہیں پانچو لوگ کھڑے ہو جائیں یہ مکمل ہو گیا نہیں جب تک دس کے دس نہ کھڑے ہو جائیں ہاں ہم کو یہ چاہیے ہمیں یہ چیز پرسند ہے تو اس وقت تک مکمل نہیں کہتے اس لئے انہوں نے کہا وہ جمعیت ہو بکلیتی مکمل دل سے یعنی دل کے جتنے بھی حصے ہیں ان سب کو آپ اکٹھے کر کے اور اس کے اوپر فوکس کریں کس کے اوپر جو آپ کا مطلوب ہے جو آپ کی طلب ہے اس پر مکمل فوکس کریں تو ایک تو دل کو حاضر کر لیں اور جب وہ حاضر جناب ہو جائے تو اس کو کام پہ لگا دیں اور کام بھی ایسا ویسا نہیں کہ دل کے کسی بھی حصے سے اسے انجام دے دے تو آپ خوش ہو جائیں دل کے سارے حصوں سے ایک ہی ندہ نکلتی ہو ایک ہی آواز نکلتی ہو اس لئے انسان کبھی کبھی غرق ہوتا ہے غرق ہونے کا معنی کیا ہے ڈوپ گیا تو کوئی غسل کرتا ہے یوں ناک پاک کے طالعب میں چھلانگ مارتا ہے تو کتنا جسم اس کا جاتا ہے پانی میں کتنا جاتا ہے آدھا درام سے وہ پورا جائے گا اندر غرق ہو گیا وہ غرق ہو گیا یعنی اب اس کا وجود پانی کی اندر گیا اس نے کی اس کا وجود کچھ اوپر ہی رہ گیا کچھ اندر رہ گیا تو اس کو غرق نہیں بولتے ہیں امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب وغریب واقعہ پڑھنے میں آیا اور وہ بہت مشہور ہے کہ ایک حدیث کی ان کو طلب ہوئی انہیں معلوم نہیں تھا چنانچہ وہ اپنے گھر گئے اور گھر کا جسے ہوتا ہے کہ توجہ کو مرکس طور پر لگا کر کسی کام کو جی جہاں سے جھوٹ کر کے کرنے کو چاہت اور ارمان کے ساتھ کرنے کو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے تو وہی کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ سامان ہے اسے آپ رکھ لیں کھا لیں وہ خضور یہ ٹوکری تھے اور پورے استغراق کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اپنے مشن میں ڈھٹے رہے لگے رہے لگے رہے جب انسان کسی چیز میں پورے ذہن کے ساتھ ذہن کے سارے حصوں کے ساتھ ڈھٹ جاتا ہے تو آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا کان سے کچھ سنائی نہیں دیتا کیونکہ کان میں تباہ آتا ہے جب دل کا کوئی حصہ اس طرح بھی توجہ دے دے دل کا کوئی حصہ خالی ہو اور وہ آنکھ کی طرح توجہ دے دے کان کی طرح توجہ دے دے ہاتھ کی طرح توجہ دے تب تو وہ ہو سکتا ہے لیکن اگر دل کے سارے حصے کسی چیز کی طرف مڑ گئے ہیں تب اس آنکھ سے اگر نظر آئے گی تو صرف وہی ایک چیز نظر آئے گی دوسری چیز نظر نہیں آسکتی وہی ایک چیز سنائی دیکھیں دوسری چیز سنائی نہیں دیکھیں یہ حصل معاملہ تو امام مسلم ہاتھ بڑھتے رہے ٹوکری کے طرف موہ تک جاتے رہے سارے خجور انہوں نے کھا لیے پر ان کو احساس نہیں ہوا کہ یہ سلسلہ چلہ ہے اور وہ آخری خجور تھا اور حدیث کا پانہ تھا دوں ایک ساتھ ہو تب انہیں احساس ہوا کہ جب وہ چیز مل گئی ہے زہر زیان اب کھل گئے ٹوکری بھی خالی ہو چکی ہے اور یہ چیز ان کے موت کا ذریعہ اور سبب بن گیا کیونکہ جتنی ضرورت تھی ان کے پیٹ کو اس سے زیادہ انہوں نے تناؤن کر لیا اور ان کے لئے تکلیف کا ذریعہ اور سبب بن گیا تو یہ ہے کہ انسان پورے طور پر جب کسی چیز کو لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بات کچھ اور ہی ہو جاتی ہے اور اگر رب کریم سے دعا کر رہا ہے تو آدھے ادھورے کے ساتھ میں نہ کریں عبادت اور بندگی کر رہا ہے آدھے ادھورے کے ساتھ نہ کریں اور یہ سمجھانے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ایسی پڑھو کہ تمہیں لگے تمہاری آخری نماز ہے اس کے بعد اب تم کوئی اور نماز پڑھنے والے نہیں ہو کیا مطلب ہے اس کا وہاں مکمل توجہ کے ساتھ آئیسی اتنا اچھا بنا کر کے پڑھو کہ اب خلاص یہ آخری ہمارا کام ہے اس کے بعد ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے یہی بات سمجھانے کے لئے ایک اور حدیث منوی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انسان جب عبادت کرتا ہے انت عبود اللہ انک ترا فا ان لم تکون ترا فا انہو یراک یہی بات سمجھانے کے لئے زہر سے بات ہے جس کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں اگر اسے آپ دیکھ رہے ہیں اور وہ اتنا عظیم ہے کہ یہ ساتھوں آسمان یہ ساتھوں زمین اور یہ آرش اور یہ کرسی یہ جو بڑے بڑے مخلوقات ہیں جن کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا ہے اس دنیا کے اندر وہ ان سب سے عظیم ہیں اور اس عظیم کو دیکھ رہا ہے تو اس کی قیفیت کیا ہوگی یا وہ عظیم اس کو دیکھ رہا ہے دوسرے نمبر پہ تو دوسرے لفظوں میں کیا ہے اس سے کیا پیغام دینا مقصود ہے کہ انسان مکمل توجہ کے ساتھ اس کام کو انجام دیں مکمل اپنائیت کے ساتھ مکمل محبت کے ساتھ پورے خوشو اور خضو کے ساتھ مختلف حرفاز ہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں تو یہاں مولف نے اسی بات کو اس انداز میں کہنے کے کوشش کی ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں رب کریم کی بھارگاہ ہمیں ایک آلہ ترین مقام حاصل کر سکیں تو اسے اس انداز میں اپنی باتوں کو رکھنی چاہیے دو باتیں ہو گئی اب تیسری بات دیکھیں کتنی اہم ہے جو ذکر کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ سادفہ وقتا من اوقات الاجابت ستہ دعا یہ کر رہا ہے اور اس کی یہ دعا مقبولیت کے چھے اوقات میں سے کوئی وقت موافق ہو گیا ہو مقبولیت کی جو چھے اہم اوقات ہیں ان چھے اہم اوقات میں سے کوئی وقت موافق ہو گیا ہو یعنی اس وقت کے اندر یہ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے یعنی قبولیت کے اوقات جو قبولیت کی گھڑی ہے کہ اللہ رب العالمین وہ مبارک گھڑی جس میں دعاوں کو قبول کرتا ہے وہ ہمیشہ قبول کرتا ہے لیکن کچھ خاص گھڑیاں ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین دعاوں کو رد نہیں کرتا قبول کرتا ہے تو اگر اس کی یہ دعا ایسے اوقات میں سے کسی وقت کے اندر ہو تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اب یہ چھے اوقات کیا ہیں آگے مولف نے انہیں ذکر کیا ہے تو یہ تیسری بات ہوئی وہ سا دفا وقتاً من اوقات اجابتی ستہ کہ وہ چھے قبولیت کے اوقات میں سے کسی وقت کو پا لے یعنی دعا کرتے ہوئے ان اوقات میں سے کسی وقت کے اندر ہو دعا کرے اللہ رب العالمین سے پہلے سرسری طور پر ان چھے اوقات کو ذکر کروں اور پھر اس کی دلیلیں میں مولف نے دلیلیں نہیں ذکر کیا ہے یہ کتاب جس معاملے کے لئے انہوں نے مرتب کیا تو اس میں وہ اپنے طور پر وہ اختصار سے کام لے رہتے ہیں پھر بھی وہ کتاب کافی زخیم ہو گئی یہ چھے اوقات کیا ہیں نمبر ایک اصول اصول اخیر من اللیل اصول اصول اخیر من اللیل رات کا تہائی حصہ رات کا تیسرا حصہ تہائی نہیں اسے رات کو تین حصوں میں آپ تقسیم کر دیں رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیں تو تیسرے حصے کے اندر یہ دعا کی جاتی ہو کتنے بجے سورج غروب ہوتا ہے مان لیں سات بجے ٹھیک اور سورج طلو صبح کے وقت میں کتنے بجے ہوتا ہے ٹھیک طلو چلے سات مان لیں کہ سات بجے سے سات بجے تک یہ رات کا وقت ہے سات بجے سے سات بجے کا وقت یہ رات کا وقت ہے بارہ گھنٹے اب ان بارہ گھنٹوں کو تین حصوں میں آپ تقسیم کر لیں چار تھی ہیں چار تھی ہیں بارہ تو ہر حصہ چار گھنٹوں پر مشتمل ہے ہر حصہ تو سات میں چار ملا دیں کتنا ہو جائے گا سات چار گیارہ ہو گیا اب اس گیارہ کے بعد چار اور ملا دیں تین بچ جائیں گے ہے نا تین بچ گئے نا دو تیہائی حصہ نکل گیا چار اور ملا دیئے دو تیہائی حصہ نکل گیا اب ایک تیہائی بچا ہوا چار گھنٹے اور باقی ہے چار گھنٹے اور بچے گئے ہیں تو صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر رہتا ہے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک آپ نے جو پانچ بجے کا وقت بتایا تھا تو جیسے ہی صبح صادق شروع ہوتا ہے یہ وقت ختم ہو جاتا ہے کون قبولیت کا قبولیت کا یہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو رات کے تیسرے حصے میں جو رات کا تیسرا حصہ ہے اس تیسرے حصے میں اللہ رب العالمین کب تک نزول کرتا ہے اور کب تک یہ قبولیت کا وقت رہتا ہے صبح صادق تک صبح صادق یعنی آپ یہ مان لیں کہ اگر تین بجے تک یہ دو تیہائی حصہ ختم ہوا تو تین بجے سے پانچ بجے تک یہ قبولیت کا وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہے میں اصل میں اس لئے اس کو ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ہم اس وقت میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیں تو رات کا وہ کون سا وقت ہوگا جس میں ہمیں اٹھنا چاہیے تو رات کو تین حصوں میں ہمیں تقسیم کر دینا ہے رات کو ہمیں تین حصوں میں تقسیم کر دینا ہے رات کو تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے اور تین حصوں میں سے جو آخری حصہ رہے صبح صادق تک وہ قبولیت کا وقت رہتا ہے صبح صادق تکو قبولیت کے وقت رہتا ہے جسا کہ بھی آگے ذکر ہوگا تو یہ پہلا ہے رات کا تیسر حصہ رات کا اکتہائی تیسر حصہ نمبر دو عند الادان ادان کے وقت قبولیت کے وقت ادان کے وقت نمبر تین وبین الادان والاقامہ ادان اور اقامت کے بیچ یہ بھی قبولیت کے وقت ہے ادان ہو گئی ابھی اقامت نہیں ہوئی قبولیت کے وقت ہے ادان اور اقامت کے بیچ دوسرا کیا بتایا وعند الادان ادان کے وقت ادان کے وقت یعنی ادان ہو رہی ہے تب یا ہو جائے تب ہو رہی ہے تب اپنے صرف یا بات کیونہ نہیں ادان ادان ہو جائے ادان ہو رہی ہے تو ہمیں وہ دہرانہ ہے جو موزن دہراتا ہے جب ادان ہو رہی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی اذا سمعتم الادان فقولو مثل ما یقول جب ادان سنو تو وہ کہو جو موزن کہتا ہے اور جب موزن ادان دے لے تو درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین آپ کو وسیلہ نامی ایک عظیم الشان مقام عطا فرمائے دو تو ہم دعا کب کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ادان کے دوران ادان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم دعا کرتے ہیں اپنے لئے بھی دعا کرے ہیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں کہ ہمارے لئے کیسے دعا کرو تو وہ ہم کرتے ہیں روزہ نا تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باد میں کرتے ہیں تو اپنے لئے پہلے کیسے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم دعا کب کرتے ہیں ازان کے بعد تو اپنے لئے کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے بعد ہم اپنے لئے دعا کرنی چاہیے دوسرا اور تیسرا تو ایک ہی ہو جائے نہیں یہ جشت باد ہو گیا لگ کر کے ہے اور جب فاصلہ ہو جائے اس میں اور اقامت میں تو دوسرا والا مرحلہ شروع ہو جائے گا یہ اس سے جڑا ہوا ہے اذان کے ساتھ اذان سے جڑا ہوا ہے اس میں گیپ نہیں ہے فاصلہ نہیں ہے تیسرا کیا ہے اذان اور اقامت کے بیچ اذان ہو گئی اور ابھی اقامت نہیں ہوئی ہم مسجد میں گئے یا نہیں گئے ہم کہیں بھی ہیں اذان ہم نے سنی ہے ہم اگر اس بیچ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو یہ قبولیت کا وقت ہے اور اگر سنتیں پڑھتے ہوئے دعا کریں یا پڑھنے کے بعد دعا کریں اور اچھا ہے پھر یہ قبولیت کا وقت ہے اذان اور اقامت کے بیچ عام طور پر لوگ اسے ضائع کر دیتے ہیں اس عظیم و شان وقت کو جو کہ قبولیت کا وقت ہے اسے ضائع کر دیتے ہیں نمبر چھار ادبار السلوات المکتوبات ہر ایک کے تعلق سے ابھی تھوڑی سے گرتگو ہمیں ابھی کروں گے انشاءاللہ بعد میں ابھی صرف نوٹ کر رہا ہوں کہ یہ اوقات جو قبولیت کے ہیں ہمیں ان اوقات میں دعا کرنی چاہیے کیونکہ اس میں اگر ہماری دعائیں کی جاتی ہیں تو زیادہ لائق ہے کی اللہ کیها قابل قبولو نمبر چھار ادبار السلوات المکتوبات فرد نماز کے بعد فرد نماز کے بعد نمبر پاتھ وعند سعود الامام یوم الجمعہ تھی علی المنبر حتی تقضل صلاح وعند سعود الامام جمعہ کی دن امام کا منبر پر چڑھنے سے چڑھنے کی وقت امام کا منبر پر چڑھنے کی وقت حتی تقضل صلاح یہاں تک کی نماز ختم ہو جائے نماز ختم ہونے تک امام منبر پر چڑھا خطبہ دینے کیلئے اس وقت سے قبولیت کا وقت شروع ہو گیا اور کب تک یہ جاری رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ اور السلام علیکم ورحمت اللہ یعنی امام منبر پر بیٹھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹھ گیا ہو اب موزن نے اذان دینا شروع کر دیا وہاں سے یہ اس کی شروعات ہوتی ہے قبولیت کی اور کب تک چلتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اس میں اب اس میں ترہ ترہ کی باتیں کہی گئی ہیں لیکن یہ پورا وقت ہے قبولیت کا کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے چھٹاہ و آخر ساعتن بعد العصر من ذالک اليوم آخر ساعتن بعد العصر من ذالک اليوم جمعہی کے دن عصر کی نماز کے بعد آخری گھڑی عصر کے بعد جمعہ کے دن عصر کے بعد آخری وقت آخری گھڑی گویا کہ عصر کے فوراً بعد یہ شروع نہیں ہوتا بلکہ عصر کے اوقات میں سے جو آخری اوقات ہیں آخر ترین اوقات ہیں یہ قبولیت کا وقت ان آخری اوقات کے ساتھ پائے جاتا ہے یہ کل کتنے اوقات ہو گئے مولف نے کہا اس کی دعا ان چھے قبولیت کے اوقات میں سے کسی وقت میں ہو ان چھے اوقات میں سے جن چھے کا بھی سرسری طور پر تذکرہ کیا تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی یہ دعا اس لائق ہے کہ وہ قبول کی جائے گفتگو کا سلسلہ قبولیت قبولیت دعا کے تعلق سے تھا کہ اگر چھے اوقات میں سے کسی وقت میں کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس طرح کو شرف قبولیت بخشتا ہے ان میں سے ایک وقت ہے رات کے تیسر پہر میں دعا کرنا اس تعلق سے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر گیرسو پہ تالیس صحیح مسلم حدیث نمبر ساتھ سوٹھون ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ینزل ربنا تبارک وتعالی یہ دعا یہ دعا کہ قبولیت کا وقت ہے ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا یعنی زمین سے لگ کر کے جو پہلا آسمان ہے قریب کا آسمان اس رات اس آسمان پر وہ نزول کرتا ہے آتا ہے ہمارا رب کب آتا ہے جب رات کا تیسرا بہر باقی رہ جاتا ہے ایک تہائی رات جب باقی رہ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس آسمان دنیا پر آتا ہے یہ قول اور یہ کہتا ہے مَنْ يَدْعُونِ کون ہے جو مجھ سے دعا کھرے فَأَسْتَجِبَ لَهُ تو میں اس کی دعا کو قبول کروں دعا کی قبولیت کا یہ وقت ہے اللہ رب العالمین خود اپنے بندوں کو ندا دیتا ہے خود آواز دیتا ہے اٹھو میرے بندوں مجھ سے مانگو مجھ سے دعا کرو مَنْ يَسْأَلُونِ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے فَأَعُوتِيَا اور میں اسے آتا کروں سوال کرو پوچھو مانگو طلب کرو دعا کرو مَنْ يَسْتَغْفِرُونِ فَأَغْفِرَ اللَّهِ کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کیلئے مجھ سے طلب کرے اور میں اس کی گناہوں کو بخشو تو اس حدیث سے پتایا شلا کی رات کا یہ آخری وقت یہ قبولیت دعا کی قبولیت کا وقت ہے دوسرا جو وقت ہے اذان کی وقت حضرت اعنس رضی اللہ تعالیٰ نحو فرماتے ہیں مرفوعا اذا كان عند الاذان فُتِّحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَسْتُجِيبَتْ دُعَاء وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ لَمْ تُرَدَّ دَعْوَا مصنف عبدالرزاقی روایت حضرت اعنس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اذان کے وقت آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اذان جب دی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور اقامت کے وقت کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے اقامت کے وقت کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی ہے تو اس روایت سے پتا چلا کہ اذان کے وقت دعا قبول ہوتی ہے ایک اور بات کا پتا چلا کہ اقامت کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے پتا چلا کی نہیں وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْإِقَامَةَ لَمْ تُرَدْ دَعَوَا اور جب اقامت کا وقت ہوتا ہے تو دعا رد نہیں کی جاتی ہے تو دعائیں اذان کے بعد بھی قبول ہوتی ہیں اور اقامت کے بعد بھی قبول کی جاتی ہے ایک اور روایت حضر جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں اِذَا ثُوِ وَبِ الصَّلَا فُتِّحَتْ أَبُوَعَبُ السَّمَا وَسْتُجِيبَ الدُعَا اِذَا ثُوِ وَبِ الصَّلَا جب نماز کے لئے ندہ دی جائے تو آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں یہ مسندہ احمد کی روایت ہے اللہ معلومانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے تو اس روایت سے نماز کے لئے بلانے کے وقت نماز کی ندہ دینے کے وقت قبولیت دعا کی بات اس کے اندر ذکر کی گئی ہے تو پتہ چلا کی اذان کے وقت کی دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں تیسری چیز جو معلومانی نے ذکر کی ہے بَيْنَ الْأَذَانِ وَلْإِقَامَمَ اور ان روایتوں کی روشنی میں یہ چوتھی جگہ ہوگی کیونکہ اقامت کا ذکر معلومانی نے نہیں کیا ہے اور اقامت کے تعلق سے بھی توہاں کے قبولیت کی بات کہی گئی ہے بَيْنَ الْأَذَانِ وَلْإِقَامَمَ اذان اور اقامت کے بیچ دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں دونوں کے بیچ دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں کیا مطلب ہے دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں یعنی اگر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اسے قبول کرے گا یہ معنی ہے رد نہیں کی جاتی ہیں لَا يُرَدْ یعنی اقبَلْ تو دعا رد نہیں کی جائے گی یعنی قبول ہوگی تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ان اوقات میں سے ایک ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی دعاوں کو قبول کرتا ہے تو جب بھی کوئی شخص مسجد بجائے یا اپنے کمرے میں سنتیں پڑھے اور اقامت کا وقت ابھی نہیں ہوا تو اسے اس طرح کے اوقات کا استقلال کرنا چاہئے اللہ رب العالمین سے دعا اور مناجات کرنی چاہئے کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے ادان اور اقامت کے بیچ کی گھڑی یہ قبولیت کی گھڑی ہے اسے یوں ہی ضائع نہیں کرنا چاہئے بہت سارے لوگ ان اوقات کی اہمیت سے غافل ہوتے ہیں ادان ہو گئی پر ادان ہو جانے کے بعد بھی نماز کی تیاری یا نماز کی طرف توجہ پورے طور پر شروع نہیں ہوتی ابھی جلد ہی ایک ویڈیو میں میں سن رہا تھا شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی تعلق سے ہمارے استاذ تکتور عبد الرزاق البدر اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کامین و جوانی کے ایام میں شیخ کے پاس درس میں حاضر تھا لیکن اس قدر سوال جواب کرنے والوں کی بھیڑ تھی کہ میں اپنی بات نہیں رکھ سکا ادان کی آواز جب کانوں میں گونجی تو بھیڑ چھٹ گئی جو لوگ اکٹھے تھے سوالات کرنے والے اچھٹ گئے کہا مجھے چانس مل گیا میں آگے بڑھ کر کے اور شیخ کے قریب گیا اور میں نے کہا شیخ ایک سوال ہے تو یہ سننا تھا کہ شیخ ابن باز نے کہا اسمعیل ادان اسمعیل ادان اسمعیل ادان اسمعیل ادان ادان سنو ادان سنو یعنی ابھی سوال مت کرو یہ سوال کرنے کا وقت نہیں ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ اہل علم جو جنہیں اللہ رب العالمین نے گہری سوج بوج اور بصیرت کے ساتھ نوازہ ہے وہ قبولیت کے ان اوقات سے غافل نہیں ہوتے باوجود قسرت مشاغل کے ان کی نگاہوں کے سامنے یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں کہتے ہیں اسمعیل ادان اسمعیل ادان ادان سنو ادان سنو یعنی اپنی توجہ اب ایک ایسی عبادت شروع ہو چکی ہے کہ اگر آپ نے ابھی توجہ نہیں کیا تو یہ عبادت آپ سے فوت ہو جائے گی تو وقت کی عبادتیں اپنی جگہ میں ہمیں کافی اہمیت کی حامل ہوتی ہے تو اس طرف انسان کو توجہ دینی چاہیے ادان ہو رہی ہے عبادت اس کے ساتھ ساتھ شروع ہو رہی ہے اب ہمیں عبادت کو چھوڑ کر دوسری اور چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اصلاف اسی راستے پر قائم تھے امام ہندین حنبل کی زمانے کا ایک واقعہ ایک کتاب کے اندر پڑا ایک 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 شخص جو کی لوہارت جب ان کے کان میں آواز پڑتی تھی ادان کی ادان کی کلمات جب ان کے کان سے ٹکراتے تو ان کی ہتھوڑی اگر وہ اٹھی ہوئی ہے کسی چیز کو درست کرنے کیلئے ٹھٹھا کرنے کیلئے تو اٹھی ہوئی ہتھوڑی کا استعمال بھی وہ نیچے گرا کر کے نہیں کرتے تھے اگر ان کے کان میں ادان کی آواز آئی اور ہتھوڑی اٹھی ہوئی ہے تو اس کو ایسے ہی رکھتے تھے اور اپنے سارے مشاغل کو ترک کر کے اور اس نیدہ کے پیشے چلے جاتے ہیں تو اسلاف کا یہ نمونہ اور طریقہ دراصل اس بات کی طرف ہمیں لے جاتا ہے کہ ہمیں ان عبادات کی طرف دھیان دینی چاہیے اور جب بھی ادان کی آواز کانوں میں گھونجے تو اس طرح کے عظیم ترین اوقات جو کہ قبولیت کے اوقات ہیں ان کی طرف پر اٹھنا چاہیے ایک وقت اس کے اندر آیا ہوا ہے اور ادبار السلوات المکتوبات ادبار السلوات المکتوبات ادبار السلوات المکتوبات مکتوبات کیونے فرض فرض نمازوں کے بعد ادبار یہ جمع ہے دوبر کی لہتنے دوبر الشیح الدوبر من کل شیح الدوبر من کل شیح عقیبو ہو و مؤخرو ہو دوبر من کل شیح عقیبو ہو و مؤخرو ہو ہر چیز کا دبر اس کے بعد اور اس کے آخر میں ہوتا ہے اس کے بعد اور اس کے آخر کو دبر کہا جاتا ہے آخر حصے کو عقبو ہو و مؤخر ہو تو جب کہا جائے دبر السلاح جس کا معنی کیا ہوگا آخرو ہا دبر السلاح کا مطلب آخرو ہا جب کہا جائے دبر البیت تو کیا کہا جائے گا مؤخر البیت زاویت البیت گھر کا ایک کنارہ ایک کونہ زاویت البیت کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے دبرو کلی شیئی منہو دبرو کلی شیئی منہو ہر چیز کا ہر چیز کا دبر اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے اسی کا ایک جز ہوتا ہے یعنی اس چیز کا حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے جو کہ بلکل آخر میں ہوتا ہے یعنی الگ نہیں ہوتا ہے الگ نہیں ہوتا منہو اور مثال دیا قدبر الحیوان اسے حیوان کے بھی دبر ہے قبل دبر تو شرمگاہ کی اگلے حصے کو قبل اور شرمگاہ کے پچھلے حصے کو دبر تو قبل اور دبر جو بولا جاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ جسم سے ہٹ کر کے کوئی الگ چیز ہے بلکہ جسم ہی کا ایک حصہ ہے دبر جسم ہی کا ایک حصہ ہے آخر میں ہے پیچھے ہے تو اگر کسی چیز کے آخر اور پیچھے میں کوئی چیز ہو تو اس کو دبر کھا جاتا ہے یہ کچھ ہے اللہ علیہ نے ذکر کیا تو دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں دوبر کے تعلق سے اور خاص طور سے ادبار السلوات کے تعلق سے دونوں طرح کی باتیں کہی گئی ہیں کس سے کیا مراد ہیں فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں سے کیا مراد ہیں ادبار السلوات المکتوبہ سے کیا مراد ہیں آیا نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد سلام پھیر لینے کے بعد دعائیں مقبول ہیں یا سلام پھیرنے سے پہلے کی دعائیں مقبول ہیں آیا سوال کی نہیں آیا ذہن میں سوال آتا ہے ادبار السلوات سے مراد کیا ہے جب دبر کا اطلاق ان دونوں پہ ہوتا ہے دبر کا اطلاق دونوں پہ ہوتا ہے وہ چیز جو پیچھے ہو اور اس کا حصہ ہو پیچھے ہو اس کا حصہ نہ ہو دونوں پہ اس کا اطلاق ہے تو اگر دونوں پہ اس کا اطلاق ہے تو یہاں کیا مراد ہے اس حدیث کے اندر اس حدیث کے اندر دونوں میں سے کون سمانہ مراد ہے دونوں طرح کی باتیں اہل علم کی طرح سے کہی گئی ہیں مگر تفصیل اس مسئلے کے اندر راجح اور درست ہے تفصیل کیا تفصیل ہے تفصیل یہ کہ نصوص میں دبر السلا کی قید کے ساتھ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں اگر وہ ذکر ہے نصوص میں دبر السلا کی قید کے ساتھ جو چیزیں آئی ہوئی ہیں اگر وہ ذکر ہے اگر وہ کیا ہے ذکر ہے جسے تسبیح تحلیل تحمید تکبیر وغیرہ تو اس سے مراد دبر السلا عبادہ دبر السلا عبادہ تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد مسئلہ کیا ہوا کہ اگر نصوص کے اندر دبر السلا کی قید کے ساتھ جو چیز وارد ہوئی ہے اگر اس کا تعلق کس سے ہے ذکر سے ہے ذکر سے ہے ذکر سے ہے اس کے میں نے مثال دیا جسے تسبیح تحلیل تکبیر محووظات وغیرہ تو اس سے مراد سلام پھیر لینے کے بعد اس سے مراد کیا ہوگا سلام پھیر لینے کے بعد اور اگر دبر السلا کے قید کے ساتھ جو نصوص وارد ہوئے ہیں اگر وہ دعائیں ہیں حدکار نہیں بلکہ دعائیں ہیں تو اس سے مراد دبر السلا اس سے مراد دبر السلا کا معنی ہوگا قبل التسلیم سلام پھیرنے سے قبل یعنی یہ دبر اس سے کا ایک حصہ ہوگا اس سے کا ایک حصہ ہوگا یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اس سے مراد ہے ہاں اگر کوئی دلیل اس ضابطے سے ہٹ کر کے اگر کچھ مراد لینا ہو یہ جو ضابطہ بھی ذکر کیا گیا اس ضابطے سے ہٹ کر کے اگر کوئی ایسی دلیل ہمارے سامنے آ جائے کہ جس دلیل کی روشنی میں دعا ہو اور سلام پھیرنے کے بعد مراد لیا گیا ہو تو اس دلیل کی روشنی میں اسے مراد لیا جائے گا مثال کے طور پر جیسے سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم کیا کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دعا ہے کی نہیں ہم مانگ رہے ہیں نا طلب کر رہے ہیں دعا تو اس میں سراحت موجود ہے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد بعدما ینصرف سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے تو اگر دلیل کی سراحت کے ساتھ دعاؤں کو پڑھنے کا ذکر موجود ہے تو وہ اس ضابطے سے مستثنہ ہوگا لیکن جہاں ایسی کوئی سراحت نہ ہو تو وہاں اگر اس کا تعلق کس سے ہو ادھکار سے ہو تو سلام پھیرنے کے بعد اور اگر دعاؤں سے ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اشہدوَا لَا إِلَٰهِ اللَّهِ اَسْتَخُرُكَ وَعَتُوبِ إِلَيْكَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ عَلَىٰ نَبِيْنَ مُحْمَدِ وَعَلَىٰ اَهْلِهِ وَسَحْبِهِ وَسَسَلَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُمْ موسیقی